ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے شہباز شریف کی اہلیہ دو بیٹوں سمیت دس افراد کے نام بھی ای سی ایل میں شامل کر لیے گئے ہیں وفاقی کابینہ نے قائد حضب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ذرا کے مطابق نیب کی سفارش پر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا جبکہ وفاقی کابینہ نے اس ترکولیشن سمری کے ذریعے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی جن افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے ان میں شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہواز، رابعہ امران، جویریہ علی، نسار احمد، علی احمد خان، زاہر نقوی، قاسم قیوم، راشد کرامت اور فضل داد اباسی سمیت شویب قمر شامل ہیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہونے والے تمام افراد تفتیش مکمل ہونے تک بیرون ملک نہیں جا سکیں گے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر نیب نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا جس کے بعد اعتصاب عدالت نے انہیں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا نیب لاہور کے مطابق شہباز شریف نے متعدد بے نامی اکاؤنٹ سے عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے مطابق شہباز شریف نے اپنے فرنٹ مین ملازمین اور منی چینجرز کے ذریعے عربوں روپے کے اساسے بنائے